مسلمہ کذاب کی کہانی آپ کو سنائیں گے آج مسلمہ کون تھا اور اس کی پوری سٹوری کیا تھی اور اس نے کیا کیا تھا اور کہاں تک وہ چیزوں کو لے کے گیا تھا اور مسلمانوں کی اس سے دشمنی کتنی تھی اور کیسی تھی اور کس لیول تک اینڈ پہ وہ جا چکا تھا سارے کا سارا سلسلہ تو جی مسلمہ کا اصل نام مسلمہ مسلمہ کذاب جس کو حضرت محمد نے کہا تھا اس کا نام مسلمہ تھا اس کا نام تھا مسلمہ مسلمہ بن حبیب یعنی بڑا لمبا نام تھا اس کا نام تھا مسلمہ حسین مسلمہ بن سمامہ بن قبیر بن حبیب تو یہ اس کا ایکچول نام تھا یہاں پہ تھوڑی سی ٹائپنگ کی گلتی ہوئی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیی تھی بٹ اب یہ ہوا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ محمد حائل حسین جس نے کتاب لکھی ہوئی تھی کوئی اس کے مطابق اس کا پورا نام مسلمہ بن سمامہ بن قبیر بن حبیب تھا تو اسے مسلمہ ابن حبیب عام طور پہ کہا جاتا تھا یہ جو تھا بنو حنیفہ کے اندر ایک نبی کے طور پہ آیا تھا اور وہ اسے نبی سمجھتے تھے اور وہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے بنو حنیفہ جو تھا وہ قریش سے بھی زیادہ بڑا قبیلہ تھا یا گروپ آف ٹرائبز تھا اس کے اندر کافی سارے اور ٹرائبز تھے اس کے اندر بنو تمیم اور اور بہت سے قبیلے تھے ٹھیک ہے جی تو مسلمہ کیا کرتا تھا مسلمہ کہاں پہ آیا یہ یمامہ کا علاقہ ہے سعودی ریڈیا میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ مکہ ہے یہاں پہ یہ مکہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ مدینہ ہے اور یہ جو سارے کا سارا علاقہ ہے یہ سارا جو آنا آج یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ یمامہ کا علاقہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس جگہ پہ یہ آیا تھا اور اس جگہ کے لوگ یہاں پہ بڑی فرٹائل زمینے ہیں یہاں پہ یہ لوگ بڑے کلچرڈ لوگ تھے اور بڑا پاورفل ٹرائب تھا یہ ایک عربیہ کا اور یہ سارے کے سارے اس طرح سے اس کے اندر اس علاقے میں جو تھا وہ اس کا کنٹرول تھا مسلمہ کا ٹھیک ہے مسلمہ کیا چاہتا تھا اب چھوڑا سا تھوڑا سا اس کا انٹرودکشن لے دیتے ہیں مسلمہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ صرف اور صرف یمامہ کے لوگوں کا نبی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ساری دنیا کا نبی ہے اور مسلمہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے بنو حنیفہ والوں کی طرف ٹھیک ہے اور اس نے حضرت محمد سے کہا تھا کہ میرے ساتھ نبوت کا سلسلہ بانٹ لو یعنی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ اور ویسٹرن عربیہ جو ہے وہ سارا تمہارا ہے اور جو ایسٹرن عربیہ وہ میرا ہے یعنی بنو حنیفہ کا سارا علاقہ یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں پہ میری نبوت چلے گی اور ہاں میں تمہیں مانتا ہوں نبی کے طور پر تم بھی مجھے مانتا ٹھیک ہے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو اریبین پیننسیول ہے یہ اللہ کی زمین ہے اور اس نے دو نبی بھیجے ہیں اس زمین میں اور ان دو نبیوں کا نام ایک کا محمد ہے اور ایک کا مسلم ہے محمد جو ہے وہ قریش کا نبی ہے اور مسلمہ جو ہے وہ کیا ہے وہ بنو حنیفہ کا نبی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مین تھا مگر اسلامی ہسٹری کا جو ویو ہے مسلمہ کے لیے وہ کافی پولرائزڈ ہے اور یہ اس کو خاصا برا سمجھتے ہیں اور بہت بری لائٹ میں اسے دکھاتے ہیں مگر جب ہم اس کی اینڈ تک پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مسلمہ کی مین ریالٹی کیا تھی اسلامی ہسٹری جو ہے وہ کہتی ہے کہ مسلمہ ایک جھوٹا نبی تھا جو کہ یمامہ میں آیا اور حضرت محمد کے وقت میں آیا مسلمہ اصل میں جو ہے الحضر میں پیدا ہوا تھا جو کہ یمامہ کے اندر ہی ایک جگہ ہے اور بنو حنیفہ نے اس کو حضر سے اپنے انہوں نے اسے حضر میں بلایا تھا ٹھیک ہے تاکہ وہ وہاں پہ آ کے ان کا نبی بنے جیسے انسار نے مدینہ میں حضرت محمد کو بلا لیا کہ آ کے دی ان کے ساتھ رہے نبی تو انہوں نے بھی سٹوری مسلم تاریخ کے مطابق کیا کہ انہوں نے بھی بلایا کہ مسلمہ ان کا نبی جا کے بنایا تو جیسے کہ جو اس کا نام تھا اصل میں مسلمہ تھا اور حضرت محمد نے اس کا مذاہ پڑھانے کے لیے اسے مسلمہ بنا دیا ٹھیک ہے اور اس نے لوگوں کو اس بات پہ کنونس کیا تھا کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اور وحی بھیجنے والا جو خدا ہے اس کا نام الرحمن ہے ٹھیک ہے تو الرحمن کا بھی قرآن میں بہت ذکر آتا ہے اور بار بار اس کی باتیں ہوتی ہیں مگر الرحمن کا ورڈ اسلامی تاریخ کی اپنی کچھ روایتوں کے مطابق مسلمہ نے پہلے شروع کیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے بہت سے قبیلوں سے سپورٹ لے لی تھی اور اس کا ایک نام الرحمن الیمامہ بھی تھا کہ یہ یمامہ کا رحمن ہے ٹھیک ہے تو اس کو الرحمن الیمامہ بھی مسلمہ کو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو رحمان اور یمامہ والی جو بات ہے اس کے مطابق مکہ کے لوگوں نے بھی حضرت محمد پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یمامہ کا ایک شخص الرحمن جو ہے وہ اسے باتیں بتاتا ہے اور یہ ان کو بنا کے ہمیں بتاتا ہے اور مکہ والوں نے حضرت محمد پہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک بحث چل پڑی تھی یمامہ کے الرحمن کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان اس ٹائم کیا تھا جب حضرت محمد مکہ میں ہی تھے ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی مگر کچھ سورسز کے مطابق اس نے اپنی نبوت کا جو اعلان ہے اپنی نبوت کی شروعات تب کی تھی جب حضرت عبداللہ یعنی حضرت محمد کے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے وہ نبی چلتا آ رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا تھا اور ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے اسلامی تاریخ میں کہ مسلمہ جو تھا وہ تقریباً ڈیڑھ سو سال کا ہو کے مارا تھا اللہ نے اسے بڑی لمبی عمر دی ہوئی تھی یہ بھی اسلامی روایتوں میں بات ملے جاتی تو جب حضرت محمد مدینہ آئے تو لوگ آلریڈی مسلمہ کی باتیں کر رہے تھے مسلمہ کی اور رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا جب گیا کہ مسلمہ کون ہے تو حضرت محمد نے کہا کہ وہ انتیس جھوٹے نبیوں میں سے ایک ہے جو کہ حضرت محمد کے بعد قیامت سے پہلے آنے ہے ٹھیک ہے تو پھر مسلمانوں نے مسلمہ کے لیے کیا یوز کرنا شروع کیا لفظ چھوٹے نبی کا یا قضاب کا لفظ جو کہ حضرت محمد نے اس کے لیے شروع کیا تھا وہ استعمال کرنا شروع کر دیا اچھا پھر حضرت محمد کے بارے میں یہ بھی آتا کہ حضرت محمد کو پھر ضرورت کیا تھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو الرحمن کہہ رہا تھا اور وہ اپنے خدا کو الرحمن کہہ رہا تھا اور حضرت محمد کو اپنے آپ کو اپنے اللہ کو الرحمن الرحیم کہنے کی کیا زود تھی تو اس کی بھی کافی تفسیروں میں ذکر آیا اور قرآن میں بھی کیونکہ الرحمن کا ذکر ہوا ہے اللہ الرحمن ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کافی تعویلات کی جاتی ہیں اسلامی تاریخ کے اندر اور اسلامی تفسیر کے اندر اور اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی تھی کہ یار تم اپنے خدا کو کیوں رحمن کہہ رہے ہو کفار مکہ بھی کہتے تھے کرسٹین بھی کہتے تھے اور اور لوگ بھی کہتے تھے تو قرآن کی کا چپٹر سیونٹین اس کی ورس ایک سو دس میں آتا ہے کہ کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اور جس مرضی نام سے تم اسے پکارو تو سارے خوبصورت نام اس کے ہی ہیں تو القلبی کے مطابق یہودیوں نے جب اسلام قبول کرنا شروع کیا تو انہوں نے بار بار حضرت محمد سے یہ پوچھا کہ ترات میں رحمان کا لفظ بار بار کیوں آتا ہے اللہ کو رحمان یا خدا کو رحمان کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں پھر ایسی آیتیں الرحمان والی نازل ہونا شروع ہوئی جو جن سے یہ بتایا گیا یہودیوں کو کہ الرحمان یا وہی خدا حضرت محمد کا بھی ہے جو ترات کا خدا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ رپورٹس کے مطابق مسلمہ نے الرحمان کا نام تب لیا تھا یا اپنے آپ کو الرحمان کہنا شروع کیا تھا یا اپنے خدا کو الرحمان کہنا شروع کیا تھا جب ابھی حضرت محمد کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور یہ کہا جاتا ہے مسلمہ کی جب موت ہوئی تو ڈیڑھ سو سال کا تھا ٹھیک ہے پھر مسلمہ کا دعویٰ کیا تھا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ بھی جبریل جبرائیل فرشتے کے تھرو اس کو وحی آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بنو حنیفہ اور بنو قریش کو آپس میں کمپیئر کرتا تھا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا بنو حنیفہ سے کہ تم تو قریش سے زیادہ ہو اور تمہاری زمینیں زیادہ ہیں اور تمہاری زمینیں زیادہ زرخیز ہیں تو اس لیے تمہیں بھی اللہ نے ایک نبی دیا ٹھیک ہے اور جو یمامہ کے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں تمام انسانوں پر ہمیں دنیا میں پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے برتری دی گئی ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں وہ پانچ چیزیں کیا تھیں بیوٹی بائی دا بیوٹی اف آر وومن ہماری عورتوں کی خوبصورتی بائی دا ہائی کوالٹی اف آر ویٹ ہماری بہت زبردست کوالٹی والی گھندم بائی دا سویٹنس اف آر ڈیٹس اور ہماری جو خجوریں ہمارے پاس اکتی ہیں وہ بہت میٹھی ہوتی ہیں ان کی مٹھاس کی ویسے بائی دا فلیور اف آر میٹس اور ہمارے پاس جتنے بھی جانور ہیں ان کے گوشت کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جو جو ہمارے پاس جو پانی ہیں ہمارے کنوں کا یا ہمارے چشموں کا وہ بہت ہی میٹھا ہے اور جو کہ انسان کی چھاتی کو صاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور بنو حنیفہ کے جو لوگ تھے وہ بڑے سکلڈ آرٹیزنز تھے آرٹیزنز کا مطلب کیا کہ وہ مستری تھے تو بڑا اچھا کام کرتے تھے سنگت راشت تھے تو بہت اچھا کام کرتے تھے یعنی ان کی مہارت پورے ریبین پیننسولہ کے اندر کیا تھی بڑی مشہور تھی کہ یہ بڑے سکلڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ چیز بعد میں حضرت محمد نے خود بھی اس بات کا اطراف کیا ہوا تھا کہ یمامہ کے لوگ واقعی بڑے سکلڈ ہیں کیونکہ کیا ہوا تھا کہ حضرت محمد نے جب مسجد نبوی بنائی تو تب بھی یمامہ کے کچھ کاریگر بلائے گے جو کہ ادھر آکے سیمٹ اور مارٹر یا پھر دیواریں اٹھانے کا کام کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں سوپر چیٹس کے تھرو بھی آپ چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں سوپر چیٹس جو ہے ہم کیا کریں گے اس ہمارا جو شروع کا یہ ٹاپک ہے اس کے بعد کریں گے اچھا پھر سمامہ بن اتھل تھا ایک شخص جو کہ اصل میں یمامہ کا ہی تھا ٹھیک ہے وہ پنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا اور وہ شروع میں اسلام کا بہت ہی زبردست قسم کا تشمن تھا مگر مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور مدینہ میں رسول اللہ کے پاس لے آئے اور مسجد نبوی میں مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ آ کے اسے بہان دیا تو پھر رسول اللہ نے اسے بات چیز شروع کی اور رسول اللہ تین دن مسلسل اس کے پاس آتے رہے اور سمامہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر اسے قتل کیا گیا تو اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا پہلے دن یہ کہا دوسرے دن اس نے یہ کہا کہ اگر اس پر رحم کیا جائے گا تو وہ بہت احسان مند رہے گا اور تیسرا اگر اس کا رینسم لیا گیا ٹھیک ہے یعنی اگر اس سے کیا ازادی یہ بدلے میں کچھ پیسہ مانگا گیا تو وہ بھی ادا کر دے گا مگر رسول اللہ نے کیا کیا اسے بغیر کسی پیسے لیے ازاد کر دیا ٹھیک ہے اور اس وجہ سے وہ کیا ہوا وہ مسلمان بن گیا اور بہت سے اس کے مسلمان بننے کی وجہ سے سردار کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگ یعنی بنو حنیفہ کے لوگ بھی کافی سارے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کی اسلام لانے کی وجہ سے بہت سارے اور بنو حنیفہ کے لوگ جو تھے وہ بھی مسلمان ہونے لگے اور بہرین میں اسلام پھیلنے لگ ٹھیک ہے جب یہ واپس گیا مدینہ سے تو رسول اللہ نے اسے کہا کہ تُو جا کے نہ عمرہ کر کے جانا مکہ سے تو یہ مکہ میں جب عمرہ کرنے گیا تو کفار مکہ نے کیا اس کا مذاہ پڑھایا کہ تُو نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ٹھیک ہے مگر اب مسئلہ یہ تھا سے آتی تھی جہاں کا یہ سمامہ بن اتھل جو تھا یہ انچارج تھا تو اس نے کیا کیا اس نے وہ گندم بھیجنی باندھ کر دی اب مکہ میں فاقے انہیں لگ گئے کیونکہ ان کے پاس گندم نہیں تھی کھانے کے لیے تو وہ بچاروں کے فاقے شروع ہو گئے پھر وہ انہوں نے رسول اللہ کے پاس ایک ڈیالیگیشن بھیجا کفار مکہ نے کہ جی اس نے ہماری گندم باندھ کر دیا ہے تو اسے کہو کہ ہماری گندم ہمیں دینا شروع کر دے دوبارہ سے کیونکہ ہم ادھر مار رہے ہیں اور اس نے یہ کہا کہ جب تک رسول اللہ نے نہیں کہنا تب تک میں گندم نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا جی اس رسول اللہ نے اس کو سفارش کی تو اس نے پھر کفار مکہ کے لیے گندم بھال کر دی مگر سمامہ جو تھا وہ ایک کچھ حصہ تھا جس کا یمامہ کا اس کے کنٹرول میں تھا باقی کا حصہ جو تھا وہ مسلمہ کے کنٹرول میں ہوتا تھا ٹھیک ہے اچھا جی پھر پھر کیا ہوا کہ ایک شخص تھا نہر الرحال یہ قرآن کا ایک سکولر تھا یعنی یہ قرآن سیکھ رہا تھا مدینے میں اور رسول اللہ نے اسے یمامہ بھیجا کہ جا کے اس امامہ بن اسحل کے ساتھ مدد کرے اور لوگوں کو وہاں پہ قرآن اور اسلام سکھائے مگر رحال جو تھا وہ کیا اس نے کیا کیا وہ مرتد ہو گیا ٹھیک ہے بلکہ گدار ہو گیا مرتد تو ان کو کہنا بھی بڑی عجیب سی سچویشن تھی کیونکہ یہ ایسے جو مسلمہ کے لوگ تھے وہ حضرت محمد پہ بھی امان رکھتے تھے اللہ پہ بھی امان رکھتے تھے اور مسلمہ پہ بھی امان رکھتے تھے تو رحال جب ادھر گیا تو اس نے کیا کیا جی کہ اس نے جا کے یہ کہا کہ ہاں جی مسلمہ کو بھی جو ہے وہی آتی ہے اور جبریل اس کے پاس بھی آتا ہے اور وہ بھی اللہ کا نبی ہے تو اس کی وجہ سے سمامہ جب یہ بندہ ادھر گیا اس نے جا کے غداری کر دی تو سمامہ کے لیے حالات کا خاصے مشکل ہو گئے تو پھر رسول اللہ نے فرات بن حیان کو بھیجا سمامہ اور اس سے حتیٰ کہ پھر یہ کام رسول اللہ نے شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے فرات کو بھیجا سمامہ کے پاس اور یہ ڈسکس کیا کہ ایسا ہو سکتا کہ ہم مسلمہ کو اسیسینیٹ کرتے ہیں یعنی یہ آگے آپ پوری مسلمہ کی کہانی سن لیں گے اس نے کہیں بھی رسول اللہ کو مارنے کی کوشش نہیں کی وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ باتوں کو باتشیت کے ذریعے چیزوں کو سالو کرنا چاہتا تھا مگر رسول اللہ اس کی جان کے دشمن تھے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ اس کا روپ و دب دبہ اتنا زیادہ تھا عرب میں کہ رسول اللہ بھی اس کے ساتھ ڈریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو ایک بات جو ریکارڈ کی سیبہ کے اندر وہ کیا ہے تو ہی کیم ٹو ہیلپ سمامہ بن اتھل ان دا فائٹ اگنس دا پیپل اف یمامہ آفٹر دا ڈیتھ اف دا پروفٹ ٹھیک ہے تو یہ سارا سلسلہ تھا کہ یہ آیا تھا مدد کرنے کے لیے اور فرات آیا تھا اور اس نے مدد کرنی تھی اس سمامہ کے لوگوں کی سمامہ کی مسلمہ کے خلاف اکرمہ کے بارے اکرمہ کی بات یہاں پر میں لکھنا بول گیا اکرمہ کو ابو جہل جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا اس کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جائے گا رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر نے بھیجا تھا کہ وہ جا کے سمامہ بن اتھل کی مدد کرے گا مسلمہ کے فتنے سے نوٹنے کی ٹھیک ہے تو یہ پہلی جو ہے نا وہ ملٹری کیمپین تھی جو کہ اکرمہ اور سمامہ کی طرف سے کی گئی بنو حنیفہ کے خلاف اور اس وقت جو بنو تمیم تھا وہ بنو حنیفہ کا یہ ایک پارٹ تھا اس کے لوگوں نے بھی بنو تمیم اور بنو کیس کے لوگوں نے بھی ہیلپ کی اور ایک چھوٹی سی وکٹری سمامہ بن اتھل کو ہوئی تھی کس کے اوپر بنو حنیفہ کے لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے تو اور رسول اللہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وکٹری ہوئی ٹھیک ہے مگر رسول اللہ بار بار مسلمہ کے خلاف جو نا رسول اللہ کا ایک پورے کا پورا پلان تھا رسول اللہ مختلف قبیلوں کے سرداروں کو مسلمہ کے خلاف مدد کی اپیل کرتے رہتے تھے اور عام طور پر جس بھی سردار کو وہ مدد کی اپیل کرتے تھے رسول اللہ نے وہ آگے سے یہ کہتا تھا کہ زمین میں مجھے بھی حصہ دو یہاں یہ ڈیکلئر کر دو کہ جب تم مار جاؤگے تو میں نبی ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ کچھ ایسی نظر بات سامنے آتی ہے کہ نبوت کو وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے نبوت ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور وہ حضرت محمد کو نبی کا جو ٹائٹل تھا اس کو یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے دیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک سیلف ڈیکلئرڈ پروفٹ ہے اور کل کو ہم بھی اپنے آپ کو پروفٹ ڈیکلئرڈ کر سکتے ٹھیک ہے مگر رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ تین کہ تین جھوٹے نبی جو ہیں وہ امیڈیٹی آئیں گے ٹھیک ہے جو تین بڑے جھوٹے نبی آئیں گے اور تیس جو ہیں وہ ٹوٹل آئیں گے اور ان میں کون کون تھے جو پہلے دو تھے وہ اور 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 تیسرا مسلمہ ابن حبیب یہ تین جو ہیں یہ امیڈیٹ جھوٹے نبی تھے یعنی المختار السقفی جو تھا اس کو بھی جھوٹا کہا گیا اور الاسفد الانسی کو بھی کہا گیا الاسفد الانسی کو بھی ہم کسی دن اس کے اوپر بھی پوری بات کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا مگر مسلمہ نے کبھی بھی رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا نہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا مخالف بتاتا تھا مسلم ہسٹورین خود کہتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی نبوت میں ایک شریع کیا یہ دونوں دو نبییاں اللہ کی طرف سے پھیجے گئے مسلمہ بھی ایک اللہ کو مانتا تھا مگر جو اسلامی ہسٹورین ہے یا مسلمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویہ اس کا چھوٹا تھا ٹھیک ہے حضرت محمد کو رسول اللہ ہی کہا تھا ٹھیک ہے مگر حضرت محمد نے جواباً اسے خاتہ لکھا اس میں اس پہلی بار اسے مسلمہ القذاب کے نام سے پکارا اور اس کا پھر نام یہ بن گیا ٹھیک ہے اور یہ اپنے لیٹرز میں حضرت محمد سے کہتا تھا کہ آدھی زمین جو ہے عرب کی وہ قریش کیا اور آدھی بنو حریفہ کیا مگر حضرت محمد نے اس کی نبوت اور اس کا جو ایک کروں گا تم میری میں نہیں کرنا حضرت محمد نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اچھا جی پھر حوضہ بن علی یہ میں نے ایک عرب سردار کی بات یہاں پہ خود ڈالی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ دے کہ رسول اللہ کی عام طور پر اور بہت سے سرداروں کی اگزامپل ہے جن سے حضرت محمد نے مدد مانگی تو انہوں نے آگے سے کیا بات حوضہ جو تھا وہ یعنی یہ سب سے پاورفل سردار اگر آپ کہیں حضرت محمد سے بھی پاورفل سردار اگر آپ کہیں کہ عربین پیننسولا میں کوئی تھا تو وہ یہ تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے تعلقات شہنشاہ ایران سے یا شہنشاہ فارس سے پرشین ایمپرر جو ہوتا تھا اس سے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور حوضہ کا اتنا روب اور دب دبا تھا کہ یہ جو تھا کیا کرتا تھا یہ گیرنٹی پروائیڈ کرتا تھا پرشین ایمپرر کو کہ عربین پیننسولا اور خاص طرح پہ جو شہمامہ کے علاقے سے چیزیں گزریں گی اس جو کاروان گزریں گے ٹریڈ کاروان ان کی حفاظت اس کے ذمہ ہوتی تھی اور وہ جو کاروان گزرتے تھے انہوں نے جھنڈے بنگائے ہوتے تھے جن پہ انہوں نے حوضہ کا نام لکھا ہوتا تھا اور حوضہ کا نام ان جھنڈوں پہ لکھا ہونا اس بات کی زمانے تو ہوتی تھی کہ سارے کے سارے کاروان جو ہیں وہ حوضہ کی پروٹیکشن میں اور کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا ٹھیک ہے حوضہ جو تھا خود ایک شاعر تھا اور جو پرشین کینگ تھا جو ایمپرر تھا اس نے حوضہ کو ایک ٹوپی دی ہوئی تھی جس کی قیمت تیس ہزار دھرم تھی یعنی وہ بہت ہی بڑا گفت تھا اتنا بڑا گفت کہ اس سے زیادہ بڑا گفت کسی ایمپرر نے کبھی کسی عرب کو دیا نہیں تھا ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے سالد بن عمر کو حوضہ کے پاس بھیجا اور اسے اسلام کی دعوت دی حوضہ نے کہا کہ حضرت محمد جو ہے وہ اپنے تمام اختیار یہاں نبوت کی اتھارٹی ہے مرنے سے پہلے اس کو دیں گے ٹھیک ہے اگر یہ اسلام قبول تو تب یہ اسلام قبول کرے گا مگر حوضہ جو تھا وہ ایک کرسچن تھا ٹھیک ہے اور وہ کرسچن کے طور پر ہی مرا آٹھ ہجری میں یعنی وہ حضرت محمد سے پہلے ہی مار گیا تھا اسل میں ٹھیک ہے اچھا تو اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت محمد اور مسلمہ کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوئی تھی اور ادھر بھی آپ یہ چیز دیکھئے کہ مسلمہ جو ہے وہ خود حضرت محمد سے ملنے کے لیے مدینے آیا تھا ٹھیک ہے اور ایک بار نہیں دو بار کم از کم وہ مدینے رسول اللہ سے ملنے آیا تو جو پہلی بار مسلمہ رسول اللہ سے ملنے آیا مدینے میں ٹھیک ہے تو اس نے ایک ایک خجور کے باغ میں جو کہ بنت حیرات کی پراپٹی تھا ادھر ملا اور رسول اللہ اسے کنونس کرنا چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے مگر اس نے حضرت محمد سے شیئر مانگا پرافٹ ہود میں کہ میں بھی نبی ہوں تو تو بھی نبی ہے تو رسول اللہ نے زمین پہ ایک تنکہ گیرا ہوا تھا خجور کا وہ اٹھا کے اسے کہا کہ میں تمہیں نبوت میں سے اتنا بھی نہیں دے سکتا رسول اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا اور مسلمہ جو تھا وہ اپنے ساتھ پورے فوجی لاؤ لشکر لے کے آیا تھا بڑے سارے بنو حنیفہ کے لوگ اس کے ساتھ آئے تھے ٹھیک ہے اور بنو حنیفہ کے سردار اس کے ساتھ آئے تھے اس بار جب وہ آیا تھا وہ صرف ایک نبی کے طور پہ آیا تھا وہ بنو حنیفہ کا سردار نہیں تھا مگر نیکس ٹائم جب وہ آیا ابھی آگے ہم وہ ڈسکس کریں گے تو وہ آیا تو رسول اللہ کو اس بار ایک خواب بھی آیا تھا رسول اللہ کو ایک خواب آیا کہ رسول اللہ کے بعضوں میں دو سونے کے بڑے خوبصورت کنگن ہیں اور رسول اللہ سے خواب میں یہ کہا گیا کہ ان دونوں کنگنوں کو توڑ دو تو رسول اللہ نے یہ خواب بھی مسلمہ کو بتایا اور کہا کہ مجھے یہ خواب آیا تھا اور ان کنگنوں سے مراد تم اور الاسود الانسی ہے اور تم دونوں سے میری مخالفت ہے اور تم دونوں کا خاتمہ ہوگا یہ رسول اللہ نے اس کو کیا دیا مگر اب وہ آیا تھا مدینہ اپنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا حضرت محمد نے اسے مارا وغیرہ نہیں بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد خود درتے تھے کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور اس وقت شاید قرائش کے پاس یہاں مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی مگر یہ پہلی بار تھی جب وہ آیا دوسری بار جب وہ آیا تو وہ اپنے لوگوں کا سردار تھا اور اس بار اس کے اوپر انہوں نے بڑے خوبصورت قسم کے کپڑے ڈالے ہوئے تھے اور وہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا جیسے فالگیر جو ہوتے تھے نا سودھ سیر جو اریبیا میں ہوتے تھے وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے ٹھیک ہے اس بار وہ اپنے لوگوں کا لیڈر تھا ٹھیک ہے اور بڑے زبردست قسم کی کپڑوں میں اسے چھپایا گیا تھا مگر مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق اس بار وہ حضرت محمد سے نہیں ملا جان بوجھ کے نہیں ملا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ حضرت محمد جس کمرے میں ہے اس میں نہیں آنا چاہتا اب یہ بات کیسے آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ وہ وہاں پہ ہی بیٹھا رہا جہاں پہ اس کے لوگوں کا سامان تھا ان کے اونٹ اور ان کا لگج تھا سارے کا سارا ان کے خیمے تھے وہ وہاں پہ ہی رہا اور جو مسلمہ کا ڈیلیگیشن تھا وہ آ کے ملا حضرت محمد سے اور حضرت محمد نے یہ کہا کہ جو شخص تمہارے سامان کے ساتھ ہے وہ تم میں سب سے برا نہیں ہے ٹھیک ہے اور حضرت محمد نے پورے ڈیلیگیشن کے لوگوں کو جتنے بھی آئے تھے ان کو کچھ توفہ تحائف دیئے اور حضرت محمد نے مسلمہ کے لیے بھی ایک توفہ بھیجھا ٹھیک ہے تو مسلمہ نے یہ توفہ قبول کیا اور اس بات کو اس نے یہ مشہور کر دیا اسلامی تاریخ کے مطابق ایسا ہے کہ جی دیکھو محمد نے مجھے گفٹ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ میری نبی و نبوت کا کیا کر رہے اس کا اقرار کر رہے ٹھیک ہے تو مگر کچھ کچھ اور روایتوں کے مطابق اس بار بھی مسلمہ جو تھا وہ حضرت محمد سے ملا تھا اور اس نے سیم بات ریپیٹ کی تھی پچھلی بار والی مگر حضرت محمد نے اس کی باتوں کو پھر ریجیکٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ مسلمہ کے لوگ اس بار آئے تھے اور ملتے رہے تھے مسلمہ کے بغیر بھی مسلمہ کے بہت سارے ڈیلیگیشن جو اس کے میسنجرز تھے وہ آتے رہتے تھے اور وہ حضرت محمد سے ملتے رہتے تھے کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب مسلمہ کے لوگ آگے حضرت محمد سے ملتے تھے تو صحابی کہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں مگر حضرت محمد یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم قاسدوں کو یا میسنجرز یا ہمیں سریز کو قتل نہیں کر سکتے اور حضرت محمد نے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ٹھیک ہے پھر ہم نے پہلے بات کی تھی وہ الرحال کی کہ الرحال جو تھا وہ قرآن سیکھ کے گیا اور جا کے اس نے جو ہے وہ مسلمہ کے ساتھ مل گیا تو کچھ اسلامی تاریخ کی روایتیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ الرحال کو بھیجائی مسلمہ کی طرف سے گیا تھا اور مسلمہ کے لوگ ایسے بھی تھے جو آتے تھے مدینے میں اور آکے قرآن سیکھتے تھے اور پھر جا کے اس قرآن کے کسے کس کو سناتے تھے مسلمہ کو سناتے تھے اور مسلمہ پھر یہ کہتا تھا کہ دیکھو جو وہی اللہ اس کو بھیجرا محمد کو وہ مجھے بھی بھیجتا تو اس طرح کی باتیں مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں اس کے بارے میں لکھ سکتی ہیں اور الرحال جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مدینے میں ایک سپائے کے طور پہ یا جاسوس کے طور پہ آیا تھا جو قرآن پہ جاسوس ہی کرتا تھا اور پھر جا کے وہ باتیں اس نے مسلمہ کو بتا دی ٹھیک ہے اور جتنا بھی قرآن الرحال نے یاد کیا تھا اس نے جا کے مسلمہ کو سنا دیا اور وہاں سے پھر مسلمہ کہنے لگا دیکھو یہ باتیں اس کو پتا ہے مجھے بھی تو پتا ہے تو ان باتوں میں بہت ساری مطلب فیبریکیشن بھی ہے کیونکہ یہ سب ورجن مسلمانوں کا ہی ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمہ نے ایک کعبہ بھی بنایا تھا یہ ماما میں اور بنو اسید کو اس کعبے کا مختار اس نے بنایا تھا کسٹورینز اس کعفے کے بنو اسید تھے ٹھیک ہے اور بنو اسید کے خلاف بہت سے لوگ مسلمہ کو شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ جی یہ امانداری سے کام نہیں لیتے کیونکہ مسلم ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ جو قریش تھے وہ جس قبیلے کو کعبہ کا مختار بناتے تھے وہ بہت امانداری سے وہاں پہ چلتا تھا کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہونے دیتے تھے لوگوں کی حرم میں حفاظت کرتے تھے مگر بنو اسید جو تھے وہاں پہ بے امانی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے لوگوں کو مارتے تھے ٹھیک ہے تو مسلمہ سے جب لوگوں نے شکایت کی کہ جی بنو اسید نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ بنو اسید نے زیادتی کیا اور پھر اس کے قرآن میں ایک آیت اتر ہے اس کے قرآن میں آیت یہ اتری کالے بھیڑیے کی قسم کھا کے کہتا ہوں بنو اسید نے حرم کی کوئی بے حرمتی نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ بات انہوں نے مسلمانوں نے مسلمہ سے منصوب کر رکھی پھر مسلمہ نماز کے بارے میں کیا کہتا تھا اور اسلام کی ٹیچنگ سے بارے میں کیا کہتا تھا ٹھیک ہے تو الحمیاری کے مطابق مسلمہ جو ہے وہ کیا کہتا تھا مسلمہ نماز کے بارے میں بڑی مزاہیہ باتیں کرتا تھا کہتا تھا کہتا ہے کہ اپنی تمہاری تشریف اونچی کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور جو تم اپنا سار نیچے کرتے ہو اور اپنی تشریف اونچی کرتے ہو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے پریہ سٹینڈنگ اپ رائٹ اینہ نوبل پاسچر اللہ اکبر ہے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کہ انسان کے بچوں کی طرح نماز پڑھا کرو اللہ اکبر ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ جو تم سار نیچے کرتے ہو تشریف اوپر کرتے ہو یہ کونسا نیا طریق ہے اللہ کی باز کرنے کا ٹھیک ہے تو طلحہ نے بھی ایک روایت کی کہ کہتا ہے کہ اللہ کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تم اپنی گالوں کے اوپر مٹی لگا لیتے ہو سجدے کر کے اور اپنی تشریف کو پھیلا لیتے ہو کہتا ہے اللہ کا نام جو ہے کسی اس کو کہتے ہیں کسی حیاء والے طریقے زلیہ کرو یعنی اس نے کیا کہا سجدہ کرنے کو اس نے یہ موڈسٹ کا یہ جو تشریف اونچی کرتے ہو یا تشریف کھلاتے ہو یہ غلط بات ہے تم نے کہا کہ ایک انسانوں والے یا حیادار طریقے سے اللہ کی بازت کرو سٹینڈنگ اپ رائٹ کہ کھڑے ہو کہ اللہ کی بازت کیا کرو اللہ is great اللہ بہت بڑا ہے اور مسلمہ کی ٹیچنگ کیا تھی وہ شادی جو لوگ شادی نہیں کرتے تھے وہ اس بات کو انکریج کرتا تھے یعنی کچھ کرسچینٹی کی جو ایک رہبانیت ٹائپ کی چیز تھی وہ اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ شادی نہیں کرتے تھے لوگ اس کے اور اس کا حکم تھا یا اس کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے سیکس تب تک کر سکتا ہے جب تک اس کا پہلا بیٹا پیدا نہیں ہوتا یعنی جب بیٹا پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان سیکس والی کہانی ختم شود ہے دی اینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ٹیچنگ اب یہ پتہ نہیں اس کی واقعی ٹیچنگ تھی یا نہیں تھی اب یہ ایک الہدہ بات ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ایسیٹیٹس یہ ایک تو میرے سے ہمیشہی وہ بہت زیادہ اس طرح کی تعلیم دیتا تھا کہ لوگ دولت سے دور رہیں سیکس سے دور رہیں اس طرح کی تعلیم دیتا تھا ٹھیک ہے شراب اس کے مذہب میں بھی حرام تھی اور روزے اس کے مذہب میں بہت زیادہ تھے ایون کے شادی میں بھی سیکشوال ریلیشن کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں تھیں ٹھیک ہے مگر اب اس کا ریلیشن تو یہ ایک طرف اسلامی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جی وہ سیکس کو انکریج نہیں کرتا تھا بلکہ سیلیبیسی کو یا سیکس سے ابسٹین کرنے کو کرتا تھا انکریج اور اس کے بیوی بچوں کا بھی کوئی جو ہے نا وہ ذکر نہیں ملتا مگر دوسری طرف اس کی ساجہ سے شادی اور ساجہ بنت حارس جس کا بھی ہم آگے ذکر کریں گے جو عورت تھی جس نے نبوت کا اعلان کیا ہوا تھا اس سے شادی اور اس کے بارے میں مسلمانوں نے بڑی گندی گندی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں جس کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں کہیں مسلمان ہی خود ہی ان باتوں کے اوپر انکار کرتے ہیں کہتے ہیں ایک طرف اس کے مذہب کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کی حرکتیں کار رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی جس جو کہ تاریخ میں بھی اس کے بارے میں عجیب و غریب پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر حضرت محمد کی جب ڈیتھ ہوئی تو پھر مسلمان پہ کہتے ہیں وہی نازل ہوئی اور اس نے کیا کہا او یو تیک دہ ٹیمبرین اس نے کہا کہ تمبورہ پکڑو اور بجاؤ اور اپنے نبی کی تعریف کرو ٹھیک ہے کہ بنو حاشم کا جو نبی ہے وہ تو مر گیا اور روز اپ دہ پروفٹ آف بنو یاروب کیونکہ بنو یاروب کے قبیلے کا تھا تو اس نے کہا جی بنو یاروب کا جو نبی ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے مسلمان بکیم دہ سول پروفٹ مسلمان ہی اب اکیلہ نبی رہا گیا تھا ٹھیک ہے بٹ ہی وز سکیرڈ مگر وہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ اس سے یہ خبریں مل رہی تھی کہ ابو بکر نے اس کے خلاف اکرمہ بن ابی جہل کو لانچ کر دیا اور وہ آ کے اس سے ڈیل کرے گا تو مگر عرب کے بہت سے لوگ جب حضرت محمد کی وفات ہوئی تو وہ مسلمان کی طرف چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے سوچا یہ نبی تمہار گیا جو رہ گیا اب اس کی طرف جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے رضا وارز میں جب رسول اللہ کی وفات کے بعد ذکاعت دینے سے انکار کیا تھا تو اس کی وجہ ایک مسلمہ بھی تھا اور خاص طور پہ بہرین اور یمامہ کے لوگوں نے خاص طور پہ انکار کر دیا تھا ذکاعت دینے سے ٹھیک ہے مگر اب اسی وقت پہ ساجہ بنت حارس جو ہے نا وہ بھی سٹوری میں آ جاتی ہے ساجہ بنت حارس جو تھی وہ کرسچن تھی ایک فالگیر تھی اور وہ بھی یہ کہتی تھی کہ اسے آسمان سے وحی آتی ہے اور وہ بھی بنی یربو کی ایک عورت تھی اور بنو یربو جو ہیں وہ بنو تمیم کا ایک حصہ تھے اور بنو تمیم بھی بنو حنیفہ قبائل کا ہی حصہ تھا ٹھیک ہے اور اس کی وہ اور اس کی فیملی جو ہیں وہ الجزیرہ یا محسوپٹیمیا میں رہتے تھے اس کا باپ ایک تمیمی تھا اور اس کی ماں ایک کرسچن تھی جو کہ تغلیب کے قبیلے کی تھی وہ کرسچانیٹی کو بڑے چھدری کے سے جانتی تھی ٹھیک ہے اور اس نے کہا خدا سے ڈرنے والے مومنوں آدھی دنیا تمہاری ہے تمہیں دیئے اللہ اور آدھی زمین جو ہے وہ قریش کو دیئے مگر قریش مگر قریش جو ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں قریش یہ چاہتے ہیں کہ ساری زمین ہی ان کو مل جائے اور یہی بات جو ہے مسلمہ نے بھی کہی تھی قریش کے بارے میں کہ آدھی زمین بنو حنیفہ کیا ہے اور آدھی زمین جو ہے وہ قریش کیا ہے اور قریش جو ہے وہ ہاتھ سے گزرنے والے ہیں اور قریش جو ہے لالچی ہیں زمین کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ ساری زمین صرف ان کی اور بنو حنیفہ کو کچھ نہ ملے تو یہاں پہ بنو تمیم کے بارے میں بھی یہ یہی بات دکھا رہی تھی تو ساجہ جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا کہ وہ بھی آگے پیچھے لوگوں کو قبیلوں کے اوپر حملے کرتی تھی اور ان کو لوٹتی تھی یہ بات ان کے بارے میں ساجہ کے بارے میں کہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے بنو یربو میں مالک بن نویرہ کو جو ہے نا سردار بنا دیا ٹھیک ہے اور مالک بن نویرہ کو رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ ساجہ کے ساتھ مذاکرات کرو تو ساجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے نا وہ بنو تمیم کے جو قبیلے مسلمانوں کے ہیں نا ان پر حملے نہیں کریں ٹھیک ہے مگر بنو تمیم کے بہت سارے قبیلے جو وہ ساجہ کے ساتھ مل گئے تھے اور وہ ساجہ کی مدد کر رہے تھے مگر اس کو اس نے ایک جنگ میں اس کو بنو تمیم کے کچھ قبیلوں نے شکست بھی دے دی ٹھیک ہے اب ساجہ کو جب شکست ہوئی تو ساجہ نے اب کیا کیا ساجہ نے یہ مامہ میں مسلمان پر حملہ کرنے کا سوچ لیا اب مسلمان جو تھا وہ پہلے ہی ڈرہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے مسلمان جو ہیں وہ اس کے خلاف آ رہے ہیں جیسے کہ سمامہ بن اتھل جو تھا اس کے پاس اکرمہ بن نبی جہل کے ساتھ مل کچھ چند ہزار مسلمان فوجی بھیجے گئے تھے جس کی بات سے جو سمامہ کی فورس میں کافی اضافہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو جب ساجہ جو ہے لے کے جا رہی تھی تو مسلمان نے ایک کاسد بھیج دیا اس کے پاس مسنجر اور اس نے اسے کہا اس نے اسے جا کے کہا ساجہ سے کہ اللہ کی زمین تھی آدھی زمین قریش کو اللہ نے دی تھی آدھی بنو نعفہ کو دی تھی قریش والے لالچی ہو گئے ہیں تو اب آدھی زمین جو ہے وہ بنو یارب کو دی جائے گی یربو کو دی جائے گی اور آدھی بنو نعفہ کو دی جائے گی تو تو میں تیری نبوت کو مانتا ہوں تو بھی میری نبوت کو مان لے ٹھیک ہے تو پھر اس نے یہ سوچا کہ بنو یربو اور بنو ہنیفہ والے مل کے جو مسلمانوں کا اللہ علش کریا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ سوچ رہا تھا تو پھر جب ساجہ کو پتا لگا کہ یہ میری نبوت کو مان رہا ہے اور اس نے اور بھی کچھ آفرز دی تھی ساجہ کو تو وہ جلدی سے پہنچی کہ وہ جا کے یہ ماما میں مسلمان کو ملے مگر ادھر ایک اور مسئلہ بھی ان دا میین ٹائم ہو رہا تھا کہ اکرمہ نے جاتے ہی ابو بکر نے اسے کہا تھا کہ تُو نے جا کے صرف سماما ون اثل کی مدد کرنی مگر اکرمہ نے جا کے جو بنو ہنیفہ کے چند لوگ تھے ان پر حملے شروع کر دیئے اب جب حملے اس نے شروع کیا تو بنو ہنیفہ کے لوگ بھی بڑے زبردست جنگ جو تھے آگے سے انہوں نے اکرمہ کو چنگی پھینٹی لگائی آگے سے جب اس کو ٹھیک تھا پھینٹی لگی وہ ہار گیا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اس نے پھر ابو بکر کو خاطر لکھا کہ میں تو ہار گیا ہوں ابو بکر نے آگے سے اسے ڈانٹا اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تُو جا کے مسلمان کی فورسز کے ساتھ ڈریکٹ منٹ کنفرنٹیشن کار میں نے تو تجھے سمامہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اکرمہ جو تھا پھر اسے وہ ریٹریٹ کر گیا اور وہ پھر وہاں ہی پہ رہا ٹھیک ہے اور اکرمہ جو تھا وہ واپس جانا چاہتا تھا مدینہ اگر ابو بکر نے اسے کہا نہیں اگر تُو اب مدینہ آیا تو مومنوں کا حوصلہ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا کہ وہ مسلمان سے پھر کیا ہوا جب اب ساجہ جو آئی مسلمان کے پاس تو مسلمان نے ساجہ سے کہا کہ اللہ نے اور ساجہ کی نبوت کو وہ مان گیا اس کی نبوت کو وہ مان گئی پھر اس نے ساجہ سے کہا کہ اللہ نے مجھ پہ وحی کیا اور یہ بھی التبری کے مطابق یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں یہ جو کہ انہوں نے مسلمان سے منصوب کر رکھیں آپ پتہ نہیں یہ باتیں سچ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ واقعی کو مسلمان تھا یا ساجہ تھی یا نہیں تھی کیا ان کی ریالیٹی تھی کیونکہ ان کا کسی انڈیپینڈنٹ سورس سے کوئی ہمیں ویریفکیشن نہیں ملتا تو یہ ساری سٹوری اسلامی تاریخ کی بیس کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے تو اس نے ایک اس پہ اوپر آیت اتر آئی مسلمان کے اوپر اور اس نے کیا کہا گاڈ کرییٹیڈ وومن وید وائیڈ اوپن کلیفٹ ٹھیک ہے اینڈ میڈ مین ایز پارٹنر فور ہر دین وی پینیٹریٹ پینیٹریٹ دا کلیٹوریس تو اس نے کہا کہ جی عورت کو اللہ نے مرد کے بستر کے لیے بنایا اور عورت کو جب کے ساتھ جب سیکس کیا جاتا ہے انڈ شی بیرز چیلڈرن فور آس تو وہ ہمارے لیے بچے پیدا کرتے اچھا جی تو ساجہ میں تم سے شادی کر لوں اور جب پھر میں تم سے شادی کر لوں گا تو پھر ہم مل کے سارے عربوں کو کو فتح کریں ٹھیک ہے اب تیت تمہارے اور میرے لوگوں کی مدد سے تو پھر ان دونوں نے شادی کر لی تو مسلمان تو اس بارے میں کافی گندی گندی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی ساجہ گئی اور اس نے لوگوں کو جی ساروں کو کہا کہ ہمیں چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ اور تین دن تک وہ آپس میں ملاقات کرتے رہے اور وہ ملاقات سے مطلب یہ ہے کہ جی ساجہ اور مسلمان جو تھے تین دن تک سیکس کرتے رہے اور تین دن بعد جب وہ آئے واپس تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ نے ہمارا نکاح جو وہ آسمانوں میں کر دیا تو اس طرح کی روایتیں بھی مسلمانوں کی کچھ کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں تو ساجہ سے جب شادی ہوئی تو ساجہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے ساجہ جو تھی کیونکہ اس کے لوگ جو تھے اس کے شہر میں ان کو اس کی لیڈرشپ کی ضرورتی تو ساجہ اس کے پاس رکی نہیں صرف تین دن رکنے کے بعد ساجہ واپس الجزیرہ یہاں میسوپٹیمیا چلی گی ٹھیک ہے اب وہ اب ایک روایت یہ ہے کہ مسلمان نے ساجہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یمامہ کی دو سال کی فصل جو ہے نا وہ بنو تمیم کو دی جائے گی یعنی ساجہ کو دی جائے گی تو پہلے سال کی آدھی فصل اسے کہتے ہیں کہ ساتھ دے کے روانہ کیا ٹھیک ہے اور دوسری مطلب آدھی باقی کی اس کو بعد میں ملنی تھی اور دوسرے سال کی بعد میں اس کو فصل ملنی تھی یعنی اس کے ساتھ پراپر ایک ڈیل ہوئی مگر کچھ روایتیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ساجہ کو کچھ بھی نہیں دیا مسلمان نے اور اسے زبان اپنی چرب زمانی سے کر کے کنونس اور واپس بھیج دیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ ساجہ جب واپس پہنچی تو اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ تجھے حکمیر میں کیا ملا ہے اب یہ بھی بڑی مزائیہ بات ہے اسے حکمیر میں کیا ملا ہے اب ساجہ کو جب پتا چلا کہ حکمیر میں تو اسے کچھ نہیں ملا اور وہ ایسی واپس آگی ساجہ نے پھر مسئلہ کے پاس ایک قاسد بھیجا اور اس نے کہا کہ ہمارا تو نے میرا حکمیر تو مجھے دیا ہی نہیں مجھے حکمیر میں کچھ دے تو اس نے کہا مسئلہ نے آگے سے کہا ساجہ کو کہ تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو تو کہتے ہیں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو کہتا ہے آج سے تمہارے اوپر فجر اور عشاء معاف ہے یہ دو نمازیں اللہ نے ساجہ کے مہر میں تمہیں معاف کر دی ہیں اور صرف اب تم تین نمازیں پڑھا کرو تو یہ اس طرح کی باتیں بھی اسلامی تاریخ میں لکھی گئی ہیں مسئلہ یہ کہ یہ سب باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلتی ہیں اور اس دن میں ایک دوست سے ڈسکس کر رہا تھا تو اس نے کہاں کہیں ایسا نہیں اس لئے قرآن میں صرف تین نمازوں کا نام سے ذکر ہے اور نہیں ہے ذکر کہ دو نمازیں تو مسلمہ نے معاف کرتی اچھا پھر یہ بھی کہا جاتا کہ مسلمہ کچھ موجزے بھی کیا کرتا تھا ایک موجزہ تو یہ تھا کہ ایک اینڈے کو کیا کرتا تھا ایک چھوٹے سے مو والی شیشے کی بوتل میں ڈال دیا کرتا تھا یہ ٹرک آج کل بھی لوگ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ انڈے کو اس نے کسی ایسیڈ میں ڈپ کیا ہوتا تھا جس کی وقت سے انڈے کا خال نرم ہو جاتا تھا اس وقت سے وہ اسے شیشے کی بوتل میں ڈال دیا کرتا تھا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ کبوتر لیتا تھا اس کے سارے پار کھینج کے نکال دیتا تھا پھر وہ پار واپس لگاتا تھا اور کبوتر اڈنے لگ جاتا تھا یہ دو موجزے کہتے ہیں کہ وہ بازاروں میں دکھاتا تھا جہاں پہ بھی لوگ مسلمہ کے قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے ان کی جو ہیں وہ تلاوت کیا کرتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمہ کی قرآن کی وہ حضرت محمد کی قرآن کو کاپی کیا کرتا تھا اور دوسری طرف یہ بات ہے جاسوس تو مدینے میں پہجے کرتا تھا مکہ تاریخ کے وہ کانٹری ڈکشن ہیں جو بلکہ لوجک کی قبر پہ لا ترسید کرتے ہیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ سارا قرآن اپنا حضرت محمد کے قرآن کو دیکھ دیکھ کے بنا تھا اور دوسری طرف جب حضرت محمد مدینے میں آئے تو بجائے کہ اس کے لوگ مدینے سے حضرت کے سامنے مسلمہ کے فالورز پیش ہوئے اور مسلمہ کے قرآن کی کچھ آیتیں حضرت محمد کے سامنے پڑی تو حضرت محمد نے کہا کہ ان آیتوں میں کوئی اچھی بات ہے یہ تو سب غلازت ہے اور مسلم سکولرز میں آپ بتا رہا رہا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد محمد کو اور دو محمد کی بیٹی اور اپنی آوازیں نکالو جیسے کہ تم نکالتے ہو اور تمہاری باتے پانی میں ارتیاش پیدا نہیں ہوگا اور تم کبھی بھی پانی پینے والے کو پانی پینے سے بھول بھول کے روک نہیں سکھوگے تو یہ اس طرح کی باتیں مسلمانوں نے مسلمان سے منصوب کار رکھی ہیں مگر اگر ظاہری بات ہے اس کا قرآن اتنا popular تھا تو اس میں کوئی تو بات رہی ہوگی ہمیں سب کچھ جو ہے ان سے پتا لگ رہے پھر ایک اور جو بات تھی اس کے اندر وہ تھی اچھا ایک اور آیت اس کے قرآن میں یہ تھی کہ عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں پخانے کی جگہ یا باولز کے اور نیول کے درمیان میں بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک آیت یہ تھی ایک اور آیت تھی وہ ابن کسیر جو اس کے بارے میں کہتا ہے the elephant what is the elephant and who shall tell you what the elephant is he has a poor tail and a long trunk and is trifling part of the creation of gods یہ ایک ہاتھی کے بارے بھی آیت اس کے قرآن میں تھی ابن کسیر کیا کہتا مسلمہ کی جو جتنی بھی آیت تھی وہ نون سنس تھی اور وہ اس طرح کی تھی کہ بچے بھی ان پر یقین نہ کریں زید الحرونی کیا کہتا مسلمہ کب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کی نقل کرتا تھا زید الحرونی کیوں کہتا ایسے قرآن کی نہیں سکتی تو مسلمہ کیسے کر سکتا تھا ٹھیک ہے ہاں مگر وہ یہ کہتا کہ قرآن کے کچھ لفظ جو تھا مسلمہ اپنی آیتوں میں اس لیے استعمال کر لیتا تھا تا کہ اس کی آیتوں میں روب پیدا ہو جائیں اور اس ویاسے اس کے قرآن کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ بڑی باروب لگنے لگ جاتی تھی کیونکہ وہ قرآن کی قرآنی الفاظ استعمال کرتی تھی یعنی یہاں پہ اس کے اوپر کچھ ورڈز یوز کر لیتا تھا پھر مسلمہ کے قرآن کا ایک چھوٹا سا پیسج وہ کیا تھا remember the grace of اللہ اللہ کا حسان یاد کرو اور اس نے تمہارے لیے سورج کو ایک چراب بنائی اور اس نے تمہارے لیے زبردست بارش برسائی 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 for you the ram and the eve and granted your silver and glass granted you silver glass gold and silk clothes اور اس نے چاندی شیشا سونا اور کپڑے پہنائے ٹھیک ہے and it is from the grace that he brought out from the earth پومگرنیٹس اور اس نے تمہارے لیے زمین سے انار ہوگائے گریپس انگور رویل بیسیلم and بیٹر پلانٹس اور اس نے تمہارے لیے اس طرح کے سارے پلانٹس تمہارے لیے ہوگائے الحرونی یہ کہتا ہے تو وہ کہتا مسلمہ کی ایسی بھی شاعری ہے کہ میں اپنی کتاب میں شامل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بہت ہی کمزور اور بہت ہی کم اکل لوگ ان کے لئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسی کے مطابق یہ ہے مسلمہ کی تقریریں اور اس کی آیتیں جو تھی وہ قرآن سے بہت زیادہ سیمیلر تھی کیونکہ وہ ان کو ایسا بناتا تھا یہ خود ہی الحرون کہتا ہے ٹھیک ہے پھر مسلمانوں نے مسلمہ سے بہت سارے فیلڈ میریکلز بھی اسوسیئٹ کر رکھیں فیلڈ میریکلز سے مراد کیا ہے سب سے پہلے تو یہ آگے مسلمہ کو یہ پتہ لگا کہ رسول اللہ تحنیق کرتے ہیں تحنیق کیا ہے تحنیق رسول اللہ کا ایک موجزہ تھا اصل میں یہ حدیث کی کتابوں میں تو شاید کوئی اتنا زیادہ ان موجزات کا ذکر نہیں ملتا مگر یہ تاریخ کی کتابوں وغیرہ میں بچے کے اوپر مال دیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے جو کوئی گنگا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا ٹھیک ہے بچے کے موہ پر ملنے سے تو اب مسلمہ کو جب پتہ لگا کہ رسول اللہ نے یہ کیا تو اس نے کیا کیا کہ ایک بچہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس سر کے اوپر لگایا وہ ہی مطلب جو خجور کا گودہ تھا وہ لگایا اس سر کے اوپر کیا ہوا جی وہ بچہ جو ہے وہ گھنجا ہو گیا مسلمہ کے بارے میں یہ لکھا مسلمہ موجزہ کرنے کی کوشش کرتا تھا لوگ بیمار ہو جاتے تھے لوگ مار جاتے تھے پھر مسلمہ کو پتہ لگا کہ رسول اللہ جو ہے وہ اگر کسی کونے کا پانی کھارا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کر دیتے اپنا تھوک اس کے اندر ڈال گے ٹھیک ہے تو مسلمہ نے جب یہ کیا تو پانی میٹھا ہونے کے بجائے مزید کڑوا ہو گیا اور سالٹی ہو گیا پانی ٹھیک ہے پھر ایک آدمی مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے آگے مسلمہ سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے تو میں اللہ سے دعا کیا کہ میرا ایک اور بیٹا ہو جائے مسلمہ نے اس سے دعا کی کہ اللہ اس کو ایک اور بیٹا دے دے وہ بندہ جب اپنے گھر پہنچا اللہ نے ابو سمامہ یعنی مسلمہ کو وہ طاقت نہیں دی جو اس نے محمد کو دیا مگر یہ ساری بات ہے اسلامی تاریخ سے ہی ہمارے سامنے آ رہی اچھا اب اکرمہ اور ابو بکر والی سٹوری ابو بکر نے اکرمہ کو بھیجا تھا سمامہ بن اثل کی مدد کرنے کے لیے بہرین مگر اس نے جا کے مسلمہ کے لوگوں سے جنگ شروع کر دی اور ہار گیا مگر ابو بکر نے اسے پھر مدینہ نہیں آنے دیا اور اسے کہ تو حضر موت اور یمن چلا جا اور وہاں جا کے وہاں جا کے جو جنگ چل رہی اس میں مدد کر تو پھر شہر بیل کو بھیجا گیا تھا یمامہ میں سمامہ بن اتھل کی مدد کرنے کے لیے اور پھر شہر بیل کو ابو بکر نے کہا تھا کہ تب تک خالد بن ولید نہیں آتا تو خالد بن ولید بعد میں آیا تھا پھر جب حضرت محمد کی موت کے بعد ابو بکر نے مسلمہ کے فتنے سے ایسی چھوٹی موٹی بھی نہیں لے چکے تھے سوائے ایک چھوٹی سی جھاپ میں مسلمہ سے کوئی کامیابی حاصل کی تھی صرف وہ ہی تھی تو خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ وہ جا کے ان قبیلوں سے جنگ کرے ردہ وارز جن کو کہتے ہیں جنگ ارتداد جنہوں حضرت محمد کی نبوت کا اسلام کا تو انکار نہیں کیا تھا مگر انہوں نے زکاة دینے سے جان چھوڑا لی تھی کہ ہم زکاة نہیں دیں تو سب سے پہلے ابو بکر نے خالد بن ولید کو اور بہت سارے اور جنرل جنرل جو تھے ان کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا تو جب خالد بن ولید نے عرب کے مختلف قبیلوں کو پھینٹی لگانی شروع کی اس بات کے اوپر جیسے اس نے بنو اسد بنو گفتان بنو تائی اور بنو حوزین ان سب کو بڑے برے طریقے سے جب اس نے مارا خالد بن ولید زکاة نہ دینے پہ تو بدو پھر در گئے اب بدو مدینے بھاگے ابو بکر کے پاس اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں معافی دے دو اب ہم زکاة دیتے ہیں تو ہمیں معافی دے دو ہماری بیعت دوبارہ سے قبول کر ابو بکر آگے سے بڑا چلاک تھا اسے پتا تھا کہ ابو بکر نے کیا کیا انہیں کہا بھائی اب معافی ان کو ملے گی جا کے امامہ میں مسلمہ سے لڑیں گے تو اس نے سب لوگوں کو جتنے بھی بدو اس کے پاس آتے تھے اس نے ان کو خالد بن ولید کے پاس پھیجنا شروع کر دی تو اب جب بنو قفتان اور بنو اسد اور تائیوں سے اور حوازین سے جیت گیا خالد بن ولید تو تب پھر ابو بکر نے خالد بن ولید کو کہا اب مسلمہ سے ڈیل کرنے کے لیے امامہ چلا جاؤ اب انسار جو تھے وہ خالد بن ولید کی جنگ کی فورس میں شامل تھے مگر انسار نے اس ٹائم پہ آگے جانے سے انکار کر دیا اب جہاں پہ ایک عجیب سا سائن بھی ہمیں دکھائی دیتا کہ انسار نے کیوں انکار کیا مسلمہ کے خلاف جنگ کرنے سے تو اسلامی تاریخ میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا کوئی زیادہ سپیسفک انڈیسٹینڈیبل ریزن نہیں ملتی مگر پھر خالد نے ان سے یہ کہ تم اگر نہیں جاؤ گے تو میں تمہارے بغیر ہی جا رہوں لڑنے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا خالد سے کہ بھائی ہم ابو بکر کے آرڈر کا انتظار کریں گے جب تک اس کی طرف سے حکم نہیں آئے گا بنو حنیفہ کے خلاف لڑنے کے لیے تب تک ہم نہیں جائیں گے اب اس کی کچھ بجو ہاتھ ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بنو حنیفہ بھی عرب کا بہت طاقتور قبیلہ تھا اور مسلمہ جو تھا ان کا نبی تھا اور حضرت محمد کی تو افہاد ہو چکی تھی تو انسار شاید پہلی بات ہے کہ ڈھرتے ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا کہ ان میں سے کچھ مسلمہ کو واقعی ہی نبی سمجھتے تھے ایسے بھی ہو سکتا ہے تو اب حضرت ابو بکر نے جو بدو بیجے تھے خالد بن ولید کو مدد کریں گے یمامہ میں تو وہ جو تھے ان کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب شروع میں مسلمہ کی فورسز سے خالد بن ولید کی فورسز کا مقابلہ شروع ہوا تو صفوں کے اندر اگلی صفوں میں بہت سارے بدو بھی شامل تھے اب بدو جو تھے جیسے پنو حنیفہ کے فوجیوں سے ان کا سامنا ہوتا تھا بدو صفیں شروع ہوتی تھی تو تین بار مسلمانوں کو مار پڑنی شروع ہوتی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا کیونکہ بدو بھاگ جاتے تھے تو اب کیا ہوا جی کہ خالد بن ولید جو ہے نا وہ اس بات سے بڑا تنگ آیا اور اس نے بدو وں مگر اس سے پہلے کچھ اور بھی ہوا جب تین بار مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی تو خالد بن ولید کو یہ نظر آیا کہ یہ بنو حنیفہ والے ہیں یہ تو بڑے طاقت بارے ہیں یہ ہمیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیں تو اس نے سوچا کہ اپنی اتنی فوج مروانے بجائے میں کوئی طریقہ کروں جس سے مسلمان کو مار دوں تو خالد بن ولید نے یہ کہا کہ مسلمان سے بات کرنی اب مسلمان وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آیا اس کے لوگ اس کے قریب ہی تھے اور وہ خالد بن ولید سے بات کرنے کے لئے آیا خالد بن ولید نے اسے کہا کہ اپنی ٹرمز بتا تو مسلمان جو ہے نا وہ ایک سائیڈ پہ ایک خالی جگہ پہ کوئی جیسے ایسے پریٹینڈ کرنے لگا کہ کوئی کھڑا اور اس سے وہ بات پوچھ رہا اور جیسے وہ اس سے پوچھ رہا تھا خالد نے اس کے اوپر حملہ کر دیا مگر وہ بڑا مگر یعنی نمبرز کو بہت ہی اگزیجریٹ کیا گیا کہ جی اس کے پاس چالیس ہزار تھے مسلمان صرف تیرہ ہزار تھے مگر مسلمان پھر بھی جیت گئے مگر رافی بن خدیج جو ہے وہ اپنی تاریخ میں یوں لکھتا ہے اس کی روایت یہ ہے کہ جب ہم مدینہ سے گئے تو ہمارے پاس چار ہزار لوگ تھے اور پھر انسار کے چار سو سے پانچ سو اور مرد جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے اور بنو حنیفہ جو تھے وہ بھی تقریبا چار ہزار تھے یعنی مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تقریبا پینت الیس سو چھالیس سو کا تھا تو بنو حنیفہ کا جو لشکر تھا وہ چار ہزار کا تھا ٹھیک ہے تو اب تین حملوں میں تو ان کو شکست ہوئی مگر جو چوتھا حملہ تھا اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے اس نے بنو حنیفہ کا ایک کمانڈر اسے مار دیا اب جو بنو حنیفہ کا ایک کمانڈر مار گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بنو حنیفہ کے حوصلے پست ہو گئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک باغ تھا جس کی بڑی اونچی دیواریں تھیں اس کا دروازہ تھا بڑا زبردست اب یہ کہانی بھی ایک عجیب سی لگتی ہے کہ کون سا باغ بنو حنیفہ کا ہی سرداروں میں سے یا کمانڈرز میں سے ایک تھا اس نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ مجھے اندر پھینک مگر مسلمان بھی اس بات سے ڈار رہے تھے کہ یار اگر اس کو اندر پھینک تو وہ اسے مار دیں گے پر جب اسے اندر پھینک گیا تو جاتہی کو پانچ چھ بنوں کو قتل کر دیا اور اس نے دروازہ اندر سے کھول دیا تو جس جگہ پھر وہ تھے اسے گارڈن آف ڈیتھ کہا جاتا کیونکہ مسلمانوں نے اتنا مارا بنو حنیفہ کے لوگوں کو بہت ہی کم لوگ تھے جو زندہ بچ پائے سب مار گئے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو تھا وہ خود بھی ایک نیزہ مارا گیا مسلمان کی چھاتی میں وہ لگا وہ کہتا ہے نیزہ اس کے آر پار ہو گیا اور آر پار ہو کے پیچھے جا کے زمین میں خوب گیا اور مسلمان جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جب اسے یہ نیزہ لگا وہ نیزہ کس نے مارا تھا وہ نیزہ مارا تھا بہت سی روایتیں ہیں جس کے اندر مختلف صحابہ کے کچھ انساریوں کے کچھ ماجرین کے نام لیے جاتے ہیں کہ فلان مسلمان کو مارا تھا مگر سب سے جو روایت بتاتی ہے وہ کس نے مسلمان کو مارا تھا وہ واشی نے مسلمان کو مارا تھا واشی کون تھا واشی وہی تھا جس نے غزوہ احد میں حضرت محمد کے چچا حمزہ کو نیزہ مار کے قتل کیا تھا یعنی ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا غلام تھا واشی جس کو اس نے ٹاسک دے کے بھیجا تھا کہ تُو نے جا کے حمزہ کو قتل کرنا ہے اور واشی نے نیزہ مار کے حمزہ کو قتل کر دیا تھا اور پھر بعد میں واشی نے کیا کیا اس نے کیا کیا کس کو مارا اس نے مسلمان کو بھی مارا پھر اس کے بعد جب مسلمان کو نیزہ لگ گیا اور وہ نیزہ زمین میں کھوبا ہوا تھا اور مسلمان ہل نہیں سکتا تھا تو پھر کہتے ہیں پیچھے سے بنی عمر والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداش بن بشیر جو تھا اس نے جا کے انصار کا مسلمان کا سردار دی تو مسلمان کی جو ایک فالور عورت تھی وہ دیکھ رہی تھی باغ کے پاس کوئی گھر تھا ادھر سے انچائی سے دیکھ رہی تھی اور اس نے اس ٹائم کہا چلو اب ہم ماتم کریں مومنین کا جو سردار یا امیر مومنین ہے اسے ایک حبشی غلام نے مارا ہے اور کچھ روایتوں کے مطابق یہ بھی کہا جاتا کہ معاویہ جو تھا اس نے مسلمہ کو قتل کیا تھا ٹھیک ہے مگر پھر بعد میں روایتوں میں یہ بھی آتا کہ معاویہ تو اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو وہ کیسے مسلمہ کو قتل کر سکتا ہے اب ابو بکر نے یہ آرڈر کیا تھا خالد بن ولید کو بنو حنیفہ کے سارے مردوں کو مار دو اور جو شہر کی ریکی کروائی اور اپنا جو لوگ بھیجے تھے اس نے جب واپس آئے تو اس نے ان سے پوچھا کہ ادھر کیا حالات ہیں انہوں نے آگر سے بتایا کہ بڑے لوگ جنگ کے لیے ابھی بھی تیار ہیں اور وہ بہت کم وقت میں پورا لشکر پھر تیار کر سکتے ٹھیک ہے تو خالد نے کیا خالد نے ان کے ساتھ دوبارہ جنگ چھیڑنے کے بجائے ان سے سلح کرنے کی بات کی انہوں نے اسلام قبول کرنے کا کہا اور وہ اس کی بات مان گئے ٹھیک ہے تو خالد نے کیا کیا ان سے کہا کہ اپنے سارے ہتھیار اپنا سونہ اور چاندی اور اپنی جتنی ذرا آپ کے پاس کوٹس آف میل ہیں وہ مجھے دے دو اور وہ سب اس نے ان سے لے لیے ٹھیک ہے مگر ابو بکر کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ خالد نے ان کو بخش یوں دی ٹھیک ہے اور ابو بکر نے یہ کہا اس بات کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ ابو بکر نے بنو حنیفہ جو قیامت تک مسلمہ پہ امان رکھیں گے وہ کبھی بھی دل سے مسلمان نہیں ہوں ٹھیک ہے اب ایک ایک بات جو اس ساری سٹوری کا ٹیک ہے وہ کیا ہے کہ حضرت محمد جو تھے وہ تو اپنی زندگی میں مسلمہ کے خلاف بڑی کوشش کر رہے تھے بہت سے عرب قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ حضرت محمد نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلمہ کے اگینسٹ حضرت محمد کی مدد کریں بلکہ مسلمہ کی اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کرنے تک کی بات پہنچ چکی تھی بہت سے لیڈرز کے ساتھ حضرت محمد نے ایسی بات مگر مسلمہ نے کبھی بھی حضرت محمد کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے کبھی قبیلوں سے یہ نہیں کہ اسے نبی نہ مانو مجھے نبی مانو مسلمہ جو ہے وہ حضرت محمد سے ملنے بھی آیا اور اس نے کبھی بھی حضرت محمد کو قتل کرنے کی نہیں ہمیں کی دکھائی دیا مگر حضرت محمد کی طرف سے مسلمہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا تھا تو ایسے لگتا کہ حضرت محمد سے کئی زیادہ confident تھا حضرت محمد کو نبی دیکھتا تھا کہ حضرت محمد اور وہ کو exist کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کیا ہو جاتی ہیں وہ بڑی دیفرن قسم کی سٹوری ہمیں دکھائی دیتی ہے اسلامی تاریخ اگر پڑھیں تو between the lines اگر ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں حضرت محمد کی طرف زیادہ atrocities اور مسئلے دکھائی دیتے ہیں مسلمہ کی طرف ہمیں کوئی مسئلے دکھائی نہیں دے ٹھیک مگر ساجہ کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے ساجہ بنت حارس کے ساتھ کیا ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریدہ وارز تھی وہ کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ساجہ اس لیے بچگی تھی کیونکہ ریدہ وارز صرف مسلمانوں کے خلاف تھی اور ساجہ جو تھی وہ کرسچن تھی اس لیے اس کے اوپر زکاة وغیرہ فرض نہیں تھی اور وہ اس کا کچھ بھی نہیں کرنا تھا اس لیے ٹھیک ہے تو ساجہ جو اپنی فیملی کے ساتھ خلف راشدین کے وقت میں میسوپٹیمیا میں ہی رہتی رہی الجزیرہ میں ہی رہتی رہی ٹھیک ہے مگر جب ماویہ کی اکومت آئی تو ماویہ نے جو اس کی ملکیت کی زمینے تھی وہاں سے زبردستی ساجہ کو نکال دیا اور پھر وہ وہاں سے نکل کے بسرا عراق میں جا کے رہنے لگی ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ مسلمہ کے مرنے کے بعد بھی اس کے نبی ہونے کے اوپر امان رکھتے تھے اور اس کے بلیورز جو تھے جہاں پہ ساجہ گئی تھی بسرا کے اندر وہاں پہ جا کے ساجہ کے آس پاس بس کے اور وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ اپنی نماز بھی پڑھا کرتے تھے مگر ساجہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ وہ اپنی عمر وہ بعد میں مسلمان ہوگی تھی اور اپنے مرتے دم تک وہ مسلمان ہی رہی تھی مسلمہ کی لیگسی کیا ہے مسلمہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے بہت دیر تک انکار کی رکھا اور وہ مسلمہ کے دین کے اوپر ان کا ایمان تھا اور آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمہ کے قاسد جو پہلے جو مسنجر وہ بھیجتا رہا تھا ان میں سے ایک مسنجر ایک بار پکڑا گیا تو اسے حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عثمان نے اسے قتل کروا دیا اور یہ کہا کہ جب مسلمہ زندہ تھا تب تک اس بندے کو مسنجر کی ایمیونٹی حاصل تھی مگر اب مسلمہ مار چکا ہے تو اب اس کو مسنجر کی ایمیونٹی حاصل نہیں ہے اس لیے اب اسے قتل کر دیا جائے گا تو اسے پھر قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ساری کہانی مسلمہ قذاب کی اور آپ یہ دیکھ سکتے سلمہ قذاب جو تھا وہ اتنا برا شخص نہیں تھا اس نے حضرت محمد کے خلاف کسی جہاد کا اعلان نہیں کیا اس نے کبھی حضرت محمد کی اسیسینیشن کی کوشش نہیں کی انہوں نے جا کے اس کے گھر پہ حملہ کیا مسلمان نے تو تب اس نے آگے سے مقابلہ کیا اور بعد میں انہوں نے اسے مار بھی ڈالا اور اس کے بارے میں بہت سری ایسی باتیں ہمیں نہیں پتا کہ اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی باتوں میں کتنا سچا کتنا جھوٹا ہم تو اس کونٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی تبری کے اندر ایبنے کسیر کے اندر لکھا ہوا ہے ہم نے ساری بات اس کی بیسز پہ کی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن مات